فرسٹ پروفیسر آف گائنیکالوجی ان آداد جمہوین کشمیر ایک بہت بڑا آنر اور سیلیبریٹ کرنے والے کون ہیں ان کے ساتھی ان کے تمام وہ لوگ جو کہ مختلف یہاں پر میڈیکل کالوجیز کے اندر یہاں پر بچوں کو پڑھاتے ہیں ہمارے ہیلتھ سسٹم کی بیک بون ہیں ڈاکرم باشر صاحب کیسا لگ رہا ہے تمام لوگ آپ کے خوشیوں میں شریک ہیں آج یہ اس موقع پہ تو میں بہت پرمسررت موقع پہ خوش ہوں خاص طور پہ جو معزز میمانان آئے ہیں ویسی صاحب ایم ایس صاحب ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈی ایچ او صاحب اور تمام فیکلٹی یہ سب لوگ ہماری اس خوشی میں شریک ہیں اس لیے میں اس موقع پہ بہت اپنے آپ کو اللہ کا بہت شکر گزار بندہ سمجھتے ہیں بہت خوش محسوس کرتا ہوں میں ڈاکٹر ربینہ باشر صاحبہ ذرہ دیو تشریف لے آئیں گی آپ کے کون کون سے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ آپ نے مدو کیا جن کو ایزے مہمانان جن کا نام آپ لینا پسند کریں گی میں ایک تو ہمارے کالج کی طرف سے بندے ہیں دوسرے ہمارے اپنے شہر کے بندے جو کہ ہمارے ساتھ شروع سے چلتے آ رہے ہیں ڈاکٹر وقار ہیں جنرل وقار صاحب ہمارے ویسی صاحب ریڈیا طائر ہیں ہمارے ایم ایس ہیں اور پھر ہمارے ڈی ایچو صاحب ڈاکٹر فدا ڈاکٹر مرتضی بخاری ایک جانا پہچانا ہمارے شہر کا نام ہے ڈاکٹر ہماری ساری گائنی کی ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر رمضی بالنگی صاحب ہیں اور مطلب ہے کہ جو بھی ہنیف صاحب ہیں ڈاکٹر ہمارے سارے بہن بھائی ہماری خوشیوں میں شریک ہیں اور خوش گیاں یہ جو اللہ پاک نے آپ کو تمام کی تمام عزت دی مہربانی کی اللہ پاک نے آپ پہ آپ کی فیملی پہ اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے بہت سے لوگ ہیں سب سے پہلے تو اللہ میں نے آپ کو ایک سیلیکٹ کیا ہوتا ہے آئی ٹھنک سو کہ پھر وہ رستے بناتا جاتا ہے پھر آپ کی فیملی والے ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں لیکن شادی کے بعد جو میکسیمم کریڈٹ جاتا ہے وہ ہسمنٹ ہو جاتا ہے جی بلکل اگر ہسمنٹ کو اپریٹیو نہ ہو تو پھر آپ ہی میل کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ آگے آئے مبشر سرفراز نام کے اندر ہی بشارت موجود ہے جی بلکل ایسا ہی ہے میں یہاں ایک پبلک سروس میسیج ایک لینا چاہتا ہوں وہ ماں بہنیں بیٹیاں جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہیں ٹیلویجن سکرین کے اوپر ایک پبلک سروس میسیج دیں جس سے گھر میں بہنوں بیٹیوں اور ماں کی صحت بہتر ہو سکتی ہے وہ آسٹیو پروسیس سے بچ سکتی ہیں خون کی کمی سے بچ سکتی ہیں ڈیفرنٹ ڈس آرڈر سے بچ سکتی ہیں بس ہمارے یہاں پہ ایک سوشل سیٹ اپ ہے کہ فیمل اپنا خیال نہیں رکھتی اور فیمل کو چاہیے کہ وہ شروع سے ہی اپنی ڈائیٹ اور اپنی سارے جو رائٹس ہیں نا ان کے بارے میں ویر ہوں اور ان کا خیال رکھیں تو وہ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتی ہیں میٹرنٹی میں بھی جو پرابلمز ہوتی ہیں نیمیا ہے ہمارے بہت کومن اپنی ڈائیٹ اپنے ارام کا اور اپنے رائٹس کا بلکل خیال رکھنا چاہیے ہمارے وہ فیمل آرڈی لاس پرسن جب سارے کھانا کھا چکتے ہیں تو وہ ماں کھانا کھاتی ہے تو this should be something کہ بہت سے لوگ اس کی کیر کرنے والے ہونے چاہیے صحت مند ماں صحت مند خاندان نظریاتی ماں نظریاتی خاندان ماں وہ بیسک یونٹ ہے جس کے اوپر پورے گھر کی امارت کھڑی ہوتی ہے ہم کہتے تو ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے لیکن اس جنت کی صحت کا ہم نے کتنا خیال رکھا ہے سوچئے گا ڈاکٹر ربینہ مبشر پروفیسر ربینہ مبشر اور ڈاکٹر مبشر سرفراز اور پوری فیملی کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں سچ کیا ہے